اسلام علیکم ناظرین یہ موبائل ہے یہ ہیٹ ہے اور یہاں پر خلیل اور امان کمر صاحب کا انٹرویو ہو رہا ہے اسلام علیکم سر باریکم السلام سر سوشل میڈیا پہ آج کل بہت سے لوگ ایک خاتون ہے شاید آپ نے دیکھی بھی ہو یا نہیں ان کا ایک کلپ وائرل ہوئے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں یہ میں ہوں اور یہ پارڈی ہو رہی ہے تو پتہ نہیں وہ کون سا لفظ ہے لیکن بہت سے لوگ ان کو کمپیر کر رہے ہیں اس اے سی سی اے والی لڑکی سے جس نے پوری دنیا میں ٹاپ کیا پاکستان کی لڑکی سے کہ اس کو فیموس ہونا چاہیے اس کو نہیں ہونا چاہیے تو میں اس پہ آپ کی رائے جانا چاہ رہا ہوں فیم جو ہے نا وہ کسی چیز کی مشروعات نہیں ہوتی سب سے پہلے تو بہت مبارک اور وہ ہمارے لئے باعث سے فخر ہے وہ لڑکی جس نے اے سی سی اے میں پوری دنیا میں ٹاپ کیا ہے میرا اس کو سلام پوری قوم کی طرف سے سلام she is a great asset of the country she is the daughter of the soil اور میرا میں اس لڑکی کے لئے بھی میرے لئے میرے پاس بہت محبت اور پیار ہے اس کو اللہ نے شہرت دیا اور اس نے کوئی اچھا کو برا کام اور بہائیہ والا کام تو کیا نہیں ہے تو ما شاء اللہ i was smiling at it when people are after half for that matter تو i equally praise are آپ تو سر equally praise کر رہے ہیں لیکن میں ان لوگوں کو وجود اس کی برائی کر رہے ہیں کہ یار اس کو کیوں فیموس ہونا چاہیے ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے ہمارے ہمارے معاشرے میں یہ problems ہیں ہمیں کہاں دکھتی ہیں لوگوں کی فیم اور عزتیں اور شہرتیں تو یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہیں ان کو لوگوں کی بکواس چچین نہیں سکتی تو سر آپ کو لگتا ہے کہ compare ہونا چاہیے مطلب ایک اے سی سی سے of course no comparison ان کو جو شہرت بلی اس لڑکی کو وہ اپنے ایک کام کے وجہ سے اس کو تو پتا ہی نہیں تھا بیچاری کو میں اتنی مشہور ہو جاؤں گی لیکن وہ لڑکی تو قابل صد احترام ہے جس نے اتنی محنت کر کے اللہ کے فضل تو آپ ماشاءاللہ تعریف کر دیا آپ نے لیکن یہی جملہ کسی اور طریقے سے ایک اور جگہ پہ بولا گیا ہے سٹیج بے وہ تھی مریم نواز کہ یہ ہو رہا ہے تو یہ جلسہ ہو رہا ہے عمران خان نے پتہ نہیں کیا کر دیا اور ایسی بھانڈی باتیں وہ کرتے رہتی ہیں اللہ ان کو ہدایت دے چلے سر بہت شکریہ یہی آپ کا بیان لینا تھا شکریہ